میں نے سائیڈوں پر اس طرح یہ کلیوں کی طرح اور یہ دے اس کی اس کتنی پیاری سی خوبصورتی سی امروڈری ہوئی رہے یہ میکسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ آئینہ سپریٹ کی نیو کلیکشن کے ڈریسٹس کی ڈزائننگ شیئر کروں گی انڈریسٹس کی شوٹ میں نے کروالی ہے جن کی پکس میں اس ویڈیو میں اٹیج کر دوں گی تو جو کوئی بھی انڈریسٹس کو بائی کرنا چاہتا ہے وہ سکرین بنظر آنے والے ویورز ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ہمارا پہرہ ڈریس ہے یہ بہت خوبصورت اس کا یہ ڈریس ہے یہ ویلوٹ کا ڈریس ہے یہ تھری پی سوڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ ہے یہ دوبٹہ ہے یہ ٹراؤزر میں اس کو ایک سائیڈ پر کرتی ہوں پہلے میں اس کو آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں یہ مایکرو ویلوٹ آئیس کا سٹف مrand کمہ بھیکھ ہی میھری اس میں اگر اس کو میں نے سیدھا سا بنا دیتی تو اس کا اچھی لک نہیں آنی تھی اس سے پھر میں نے اس کو سٹائل کرنے کے لیے اس کو منی یوں نمبر پہلیا اس کی تکڑھی بیش آئیس میں ها ». لیکن اسی کپڑے کو ہم نے اس ٹائل میں تیار کی ہے گلہ اس کا یہ اوور لیپ والا ہے اوور لیپ کے اوپر یہ دیکھیں اسی طرح یہ میں نے جو لیس یوز کی تھی سائیڈوں پہ یہ پینلز پہ وہی لیس میری یوز ہوئی ہے میں نے نیچے میں نے یہ امروڈی والا ٹسل لگایا ہے یہ بیک پہ دیکھیں ہم نے وہی امروڈی والا پیس لگایا ہے تو جیسے ہمارا فرنٹ پہ ڈیزائنگ تھی اسی طرح ہم نے بیک پہ اس کا بیلنس کے لیے ہم نے اس کی اس طرح تیار کی ہے ٹھیک ہے آزو ہیں اس کے دیکھ لیں بوٹم پہ ہم نے وہی امروڈی والا پیس لگیا ہے اور سار یہ والی لیس لگی ہے یہ اس کا ٹرزر اس کا گولڈن شمر کا گولڈن ٹرزر ہے اور اس کی جو بیلٹ ہے جو وہ بیلٹ پلین اور بیک الاسٹک والی ہے اور یہ اس کا دوبٹہ ہے یہ کورٹن نیٹ کا اس کا دوبٹہ ہے یہ دیکھیں اس طرح دی pressing ایک یہ میرا ڈیس ہے یہ فور پیسیز می ہے اس کا ڈیس ہے اس کا یہ بلاوز ہے اور یہ اس کا ساتھ گاؤن ہے اور اس کے ساتھ پہ بہت خوبصورت ڈبل لیئر کا اس کے ساتھ کا لینگ ہے یہ اس کا بلاوز ہے یہ اس کی ویگنٹ ہے تقریباً ؟ اٹھارہ انچ اس کی لینگ اس کے لینگ گھمزی پل گئی ہوئی ہے اس طرح ہک لگا کے یہ دیکھیں گھمزی پل لگی ہوئی ہے اس کی یہ اس کے ساتھ کا گاؤن ہے یہ دریس بھی بہت خوبصورت ہے یہ جب ہم نے اس کی چھوٹ کروائی ہے تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا پہنا ہوا یہاں سے میں نے اس کو ایک ہکل گئی ہے وہ نیچے یہ باقی یہ اوپن ہے نیچے یہ پہنا جائے گا اور یہ اس کی کوٹی اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ نیچے تک ایسے ہی اوپن ہے اور یہ اس کی اس کی تنی پیاری سی خوبصورتی سی امرویڈری یہ لیس نہیں ہے یہ اس کی امرویڈری تھی جو اس کے بوٹم پہ آئی ہے بازو پہ بازو اس کے سیمپل ہے یہ دیکھیں اس طرح سیدھے بازو ہے یہ اورگینزہ کا ڈریسس سارا تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی اس کے کھولے فلے والا اس کا نا یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی کھولا اس کا یہ فلے اور نیچے اس کی پکو کروائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ اتنا گیا پر اس کا یہ دبل ہے اور یہ اس کے لائننگ لگی ہوئی ہے سائیڈ نے اس طرح ٹچ بٹن رڑھا کے تو اس کو اس طرح فٹنگ میں جتنا ملدی آپ فٹنگ اس کی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس طرح کی اس کی بیلٹ ہے یہ اس کے ساتھ کا دبٹہ ہے یہ دیکھیں اس کے پر میں نے چاروں سرپ یہ پلین دبٹہ ہے اس کے کناروں پر بیبی پکو کروا دیا ہے سیم کلر میں تو یہ اس کا یہ بھی تھری پیس ہے میں سب سے پہلے اس کی شر دکھاتی ہوں آپ کو یہ اس کا بھی بہت پیارا سا سٹائل میں نے تیار کیا اس کا بڑا فیشن ہے آج کل یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے اور لئیت گلہ اس طرح تیار کیا یہ ساتھ ہماری پٹی ہے یہ دیکھیں اس طرح پینلز ایک سلٹ اوپن ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو فل میں نے اس طرح اوپن چھوڑ ہے اور یہ ایک سلٹ میرا بند ہے جب پہنتے ہیں تو بہت اچھا سٹائل لگتا ہے کنارے پر میں نے یہ ایک تسل لگا دیا سیم قدر میں ٹھیک ہے گولڈن اور وہ پہنو یہ دیکھیں اس کی ڈبل لیئر میں میں نے اس طرح یہ ایفروڈی والی پٹی یوز کی ہے یہ بازوں کے اوپر یہ دیکھیں بیک اس کی پلین ہے یہ فیشن پٹی کے ساتھ اس کو میں نے اس طرح کیار کیا ہے یہ اس کا سلٹ اوپن ہے اور یہ سلٹ اس کا بامد ہے یہ اس کے ساتھ کا ٹوزر ہے یہ ساتھ کا کوٹن نیٹ کا دو بٹا اس کو میں نے اسی طرح بالک بالک سا فولڈ کر دیا تو یہ بہت ہی اس طرح اس پہ لگا ہوا کچھ اچھا نہیں لگنا چاہتا ہے اس لئے اس کو کوٹن نیٹ کے دو بٹے کو ایسے پلین ہی رکھا ہے یہ دیکھیں یہ میکسی ہے یہ بھی بیل بٹ میں ہے میکسی بہت ہی پیاری اور خوبصوری سی سمپل سی بھی ہے اور اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو کسی ہلکے فل کے فنکشن پر پہننا چاہیں تو اس پہ آپ کوٹی پھر جوز کلین لے تو آپ ایسے بھی اس کو پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں کوٹی الگ سے بنی ہوئی ہے میں آپ کو اتار کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اس کے ٹرسلز ہیں دونوں اس کو بند کرنے کے لیے میں نے لگائی ہوئی ہے اس کو کھول کے اس کو ہم اوپن کر کے اس کو اتار بھی سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصوری سیس کا دونا کمبی نیچل بلیک کا اور یہ پنگ کا بہت اچھا کمبی لیکس ہے یہ شفون کے اوپر میں نے اس کو کوٹی ہماری شفون کے کپڑے پر لائننگ لگا کے تیار کی ہے گول زلے میں یہ کوٹی تیار کی ہے اگر کوٹی کو الگ پہن لیں اتار کے پہن لیں تو سمپل اس کو پہن سکتے ہیں اور نیچے اس کو کافی اس کا بھی فلیر ہے یہ میں نے اس کو امریلہ کٹنگ کی ہے اسی طرح اس کے لائننگ لگی ہوئی ہے تاکہ یہ ہماری اس کے ساتھ چھپکینا ہے فلیر اس کا کافی کھول ہے ہم لیلہ کٹیں گے جس طرح کی یہ بروڈری ہماری جو تھی کوٹی ہے اسی طرح کا یہ میں نے کاف کی طرح اس کو کپڑا لگایا اور یہ پھر ایک ایک بٹن یہ دیکھے فینسی بٹن اس پر یوز کی ہے یہ اس کے ساتھ کے پنگ دوبٹہ میں نے تیار کیا یہ میکسی اور یہ دوبٹہ یہ ٹوپیس ہے